یہ اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اور فرشتوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ جگہ بنائی پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے نظریہ کی اور اس کی وجہ سے عوام نے ووٹ ڈالا پی ٹی آئی کے نامزد وزیر آزم ہیں ان کی آپ حرکتیں دیکھیں انتہائی ظلیل قسم کے یہ انسان ہیں ان کو یہ نہیں بتا کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی کے ذریعے اپنے نبیوں سے مخاطب ہوتا تھا یا ان سے گفتگو کرتا تھا انہوں نے کہا ان کو کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیئے کہ جا کے لوگوں کے دلوں میں جا کے یہ بات ڈالوں کے جا کے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال کر ہیں یہ اسلام کے نام کے اوپر کھیلتے ہیں یہ گھٹیا لوگ یہ بے شرم لوگ ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ بات کو بنا کے اور خوبصورت انداز میں سترہ اٹھارہ سال کا جو نوجوان ہیں اس کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں اس کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتے ہیں اور ایک شخص کو یا ایک پارٹی کو اسلام کے نام کے اوپر منیبلیڈ کر کے اس کو پتہ نہیں کتنا بڑا رتبے پہ پچھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس طرح کی حرکتیں کرنے سے انشاءاللہ یہ جتنے ضلیل ہو رہے ہیں جتنے ضلیل ہو چکے ہیں انشاءاللہ مزید ضلیل ہوں گے یہ تمام تر لوگ جیلوں میں بھی جائیں گے یہ ترسیں گے کرسیوں کو یہ ترسیں گے وزیراعظم کی کرسی کو یہ ترسیں گے اپنے وزارتوں کو لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ان کو حاصل ہوگا یہ رول جائیں گے یہ ضلیل ہو جائیں گے سڑکوں کے اوپر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں میں پہلے بھی یہ بات کر چکا تھا پہلے یہ جادو ٹونے کی ذریعے سے حرکتیں کرتے تھے اور پھر اسلام کے نام کے اوپر لوگوں کو بے بکو بنانے اسلام کے نام کے اوپر لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیلنا لوگوں کے ایموشن کے ساتھ کھیلنا جب کوئی شخص بہت پکا اور ٹھیٹ مسلمان نہ ہو نا تو ظاہر سی باتیں وہاں پہ ہی اس طرح کی چیزیں انسان کو کنفیوز بھی کرتی ہیں اور میجورٹی جو سولہ سترہ سال کی عمر کی جو ٹک ٹاک پہ دیکھنے والی جو ہماری عوام ہیں جو ٹک ٹاک پہ دیکھے اپنی ایموشنلز کنٹرول کر دیئے اور ٹک ٹاک پہ دیکھے ہر قسم کا موڈ بنا لیتی ہے الیکشن میں کس کو ووٹ دینا ہے اس کا بھی موڈ جائے وہ ٹک ٹاک پہ دیکھ کے بناتی ہے تو اس طرح کے لوگوں کو جب یہ چیزیں پتا رکھتی ہیں کہ شاید اللہ تعالی نے حکم دیا وہ فرشتوں کے دلوں میں فرشتوں کو بتایا گیا فرشتوں نے جا کے انسانوں کے دلوں میں یار یہ پارٹی تو پاکی یہ تو الگ طرف سے ہمارے پر نام ہے یہ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یہ انتہائی گھٹیا ترین اور یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ اسلام کے قوانین کے خلاف بھی ہے اور اسلام کے خلاف بھی جنہی گفتگو کی گئی ہے علماء قرآن مجھے نہیں پتا کہ کیوں جا کے خاموش ہو جاتے اس طرح کی باتوں کے اوپر کیا ان کا فرض نہیں منتا ہے اس طرح کی باتوں کو کنڈیم کرنا کیا اللہ تعالی جو ہے وہ نبیوں کے بعد کسی سے ہمقلام ہوتا ہے اللہ تعالی نے کیا فرشتوں کو کہا کب کہا کس طرح سے کہا یہ کس نے بتایا پی ٹی آئی کو یہ تمام در چیزیں میں اس لیے کہوں گا یہ جو مجلس سے وعدت مسلمین ہے یا جماعت اسلامی ہے یہ تمام در جو پارٹی ہیں پھر مولانا فضل ریمان نے تو خیراج یہ بیان دے دیا کہ ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی اتحاد نہیں ہو رہا مولانا فضل ریمان نے جو نا وہ گاجر گلوہ کھلا دیا اس کے بدلے میں پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے مولانا فضل ریمان کی حق میں بہت ساری پوسچن لیں گئی اور ہزاروں لب پھر تعداد میں لوگوں نے مولانا فضل ریمان کا نورانی چہرہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کے اوپر تو میرے خواہد سے یہ وہاں تک کی اتنی ٹرازیکشن تھی اس سے زیادہ جو ہے وہ ٹرازیکشن ہوئی نہیں لیکن اس والے میٹر کے اوپر علم کرام کو بات کرنی چاہیے لیکن میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا یہ معصوم لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اسلامی ٹش دیکھ کے اس چیز سے آپ لوگوں نے جو ہے نا لوگوں کو چیزوں کو ہائٹ کرنی ہے اور لوگ اس کو ڈسکس زیادہ نہیں کرتے میڈیا پہ بھی زیادہ لوگ ڈسکس نہیں کرتے میرے خواہد سے کنڈیم کرنا جو ہے نا اگر آپ اس کو ایکسٹریم لیول پہ نہیں لے جانا چاہتے لیکن پھر بھی آپ اس کو کنڈیم ضرور کریں لوگوں کو سمجھائیں لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو عمر ایوب نے بات کیے یہ اسلام میں ایسی بات کرنا جائز نہیں ہے اور اس نے جو یہ بات کیے صرف اور صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیے اپنے ووٹر کو بیوقوف بنانے کے لیے کیے اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے کیے میرے خواہد سے اتنی تو مضمت آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھی گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ